اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آہ صبح ہو گئی ہے موسم دیکھیں کیسی ہو رہی ہے ونٹر کی تو مجھے بیٹی کو چھوڑنے جانا تھا بیٹی کے جاپ اسپیرینس کے لیے تو میں تو نکل پڑی ہوں تو چلے جی جاتے ہیں اور وہاں پہ پہلے بیٹی کو ڈراب کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا کام کچھ کریں گے تو چلے جی ہم بیٹی کو ڈراب بھی کر لیا اور ٹائم بھی گزر گیا گھر پہ اور اب میں اس کو لینے بھی چلی گئی بیٹی کو اپنے ساتھ لے لیا ہم چلے گئے کاؤسکو میں نے کہا چلے لگے ہاتھ کاؤسکو سے کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ تو دیکھا اتنا رش ہے جیسے لگ رہا ہے کہ کاؤسکو میں کوئی چیز بٹ رہی ہے یا تو کوئی چیز فڑی میں بٹ رہی ہے اتنا رش پاؤ دھنے کی جگہ نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو میں تو اپنی بیٹی کو خود ہی کہہ رہی تھی کہ یا اتنا رش تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں شاید کہ اس میں اس کے وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ آئی پیل کا جو ہے نا یہ سیٹ آیا ہے باہر ریموور کے لیے الیٹرک کا اور میرے پاس تو یہ آل لیڈی ہے بٹ جن کو چاہیے ہوگا تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور پرائز اس کے بڑے مزے کی پرائز ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں میں نے جب جس زمانے میں لیا تھا آج سے ایک سال پہلے تو میں نے یہ فور ہینڈٹ میں لیا تھا اور اب یہ ہے ٹو ایٹی نائن کا ٹھیک ہے جن کو لینا ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ ہیر ریموور ہے الیٹرک والا یہ دیکھیں یہ میں آگئی میں نے اپنی طرف کیمرہ کر لیا ہے بس نکلے میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے تو مجھے اپنے لیے سنیکرز لینے ہیں یعنی شوز لینے ہیں جوگرز لینے ہیں یہاں پہ جوگرز بہت اچھے ملتے ہیں میری بیٹی نے اس سے پہلے یہی سا کے لیا تھا اور وہ ماشاءاللہ سے بہت کمفٹیبل پہن رہی ہے تو چلے جی میں اپنے لیے جوگرز دھون رہی ہوں جوگرز کا سائز میرا مل جائے بس اکثر میرا سائز جو ہے نا وہ ذرا مشکل سے ہی ملتا ہے تو چلے جی یہاں پہ نائٹ سوٹس آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نائٹ سوٹ رات کو ہلکا سا وارم والا نائٹ سوٹ ہے ہلکی سی گرمی لگے گی یہ والا سوٹ آئے ہوئے ہیں جیکٹس آئے ہوئے ہیں بہت کچھ آئے ہوئے ہیں بہت سارے کپٹی ریسز بھی بہت اچھے آئے ہوئے ہیں سردیوں کے لئے تو اس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے گئے یہ کلر بھی مجھے بڑا زبدس لگا یہ دیکھیں یہ جو ہلکا سا میرون ہے میرون کلر بڑا زبدس لگا سلور بھی ہے میرون بھی ہے تو چلے آگے چلتے ہیں آگے جا جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اور یہ رہا شوز تو میں ابھی لوں گے اپنا سائز ڈھونکے کہ میرا سائز مجھے مل جائے یہ دیکھیں میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوں یہ والا سائز نکالو یہ میرا سائز لگ رہا ہے تو یہ ہم نے اپنا سائز جی جناب فائنلی میرا سائز مل گیا ہے اور شکر ہے کہ ایک ہی پیس رکھا ہوا تھا باقی سب بگ گیا ہیں تو میں نے یہ سنیکرز یہ سنیکرز لے لیے ہیں اور بڑا زبدس ہے نیوی بلو کلر کا ہے ایک وائٹ کلر کا تھا مگر میں نے سوچا کہ وائٹ کلر لینا بیکار ہے کیونکہ موسم ایسا ہے بارش ہو رہی ہے سارا وائٹ کا جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ بس بیڑا گرت ہو جائے گا اور وائٹ سے گندگی نہیں ہڑتی تو میں نے نیوی بلو کلر کا لیا ہے زبدس ہے مجھے بڑا پسند آیا ہے تو چلی یہ تو میں نے اٹھا لیا ساتھے ساتھ کاؤسکو کا پیزا بھی بڑا اچھا ملتا ہے تو میں نے حلال پیزا کے لیے ہم نے ٹاماٹو اور چیز والا لیا ہے ٹھیک ہے ٹاماٹو اور چیز والا پیزا بڑا سوفٹ اور بڑا موائسٹ اور مزک ہوتا ہے تو گھر میں میں نے کوکنگ کو کی نہیں تھی کیونکہ میں تو چلی گئی تھی تو میں نے وہاں سے پیزا اٹھا لیا میں نے کہا چلو بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں ابھی تو کھانے میں لیٹ and day and time تو لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بچے دیر سے سو رہے ہیں دیر سے اٹھ رہے ہیں تو پیزا ضرورت زبدس ہے چلے جی انجوائے کرتے ہیں پیزا چلے یہ بھی ہو گیا اب باری کیا آتی ہے جی جناب اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے دوپیر کو تو پیزا کھا لیا تھا اب رات کے لیے میں سوچ رہی ہوں کہ فش بناوں تو فش کے لیے میں یہ کوسکو سے فش لے کے آئی تھی بلکل فریش ثابت فش ہے اندر سے بھی بلکل صاف سترہ یہ دیکھیں اب اس کو ہی میں فیلے بناوں گی اور فیلے کیسے بناوں گی وہ سب آپ کی سامنے ہوگا ٹھیک ہے ہیڈ ہو گئے الگ اب اس کے میں فیلے بناتی ہوں میں ذرا آستین کو ذرا سا چھڑھا لوں اس کے میں فیلے آسانی سے بن جاتے ہیں بس آپ کو ٹیکٹس چاہیے تھوڑی سی پیٹس چاہیے اچھا فش مسالہ جو میں اس میں یوز پروں گی اس کی ریسیپی میں آپ کو پیچھلے ویڈیو میں دے چکی ہوں آپ میرے پیچھے ریسیپی چیز میں جائیں اور اس میں اس میں جو ہے نا آپ کا جو مسالہ میں نے پیسا سا توے میں روز کر کے فش مسالہ وہ اس کے ساتھ ضرور ضرور یوز کریں تو وہ ایسے بھی میرے چینل پہ ہے جا کے دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنا زبادست فیلے بن گیا کیونکہ بچے جو ہے نا وہ فیلے ہی پسند کرتے ہیں ان کو نا فیلے چاہیے یہ دیکھیں ان کو ایسے فیلے چاہیے جو میں نے بچوں کا سوچ کے ہم نے فیلے کر لیا ہے اور یہ جو ہلکا سا کاٹے کاٹے ہیں نا اس کو میں ہلکا سا ٹا لیا ساو سترا فیلے یہ دیکھیں یہ میں پلیٹ لے کے آتیوں پلیٹ پہ رکھتی ہوں میں نے وہاں سے اپنے لئے شوز لیا ہے مجھے شوز بڑا پسند آیا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے آگے جا کے دیکھ لیجئے گا وہ شوز بڑا زبادست مل گیا مجھے یہ دیکھیں فیلے بنانے کے لئے یہاں سے بھی اس کو کریں گے ہم جیسے کہ وہاں سے کیا تھا یہ دیکھیں زبردست ہمارا فیلے بنے گا تھوڑا سا پیٹس کی ضرورت ہے ہاتھ بات رکھت کٹ لیجئے گا مجھے تو بناتے بناتے اتنی پیٹس ہو گئی ہے کہ میں تو آرام سے فیش کے فیلے بنا لیکن گھر پر اور یہ تو پاکستان ہے نہیں کہ آپ کو فیش والا بنا کے دے گا یہاں تو کرو تو خود ہی کرو مرو تو خود ہی مرو یہاں تو یہ حساب ہے بھائی یہاں پہ آپ کو فیش والا فیش بنا کے ساہاں سپرا کر کے نہیں دیتا ہے آپ کو فریش فیش لینا ہے تو خود سیکھو جیسے میں نے سیکھا ہے چلے جناب میرے سفید چاول جو ہے بوائل ہو گئے اس کو ڈھک دیتی ہو چاولوں کے ساتھ جو فیش کی کومبینیشن ہے نا وہ کہتے ہیں نا سونے میں سوہاگا ہے سفید چاول میرے اُبال گیا ہے اس کو میں دم پہ چھوڑتی ہوں اور نیکس سٹیپ بتاتی ہوں کہ کیا کنڈا ہے چلے جی ویلکم بیک چلے فیش کو مسالہ لگاتے ہیں اور تب جا کے مسف تیل پہ فرائی کریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے جائے گا چلی پاورڈر اندازے کے مطابق ڈالیے گا اگر بچوں کو زیادہ پسند نہیں ہے تو کم کر دیجیگا اچھا اس کے بعد میں ہمیشہ دھنیا اور زیرا فرش کھٹا ہوا رکھتی ہوں بنا کے دھنیا اور زیرا گھر کا فرش بنا ہوا مارکٹ والا نہیں اس کی خوشبو اور مارکٹ والے کی خوشبو میں آسمان اور زمین کا فرق ہے یہ دیکھیں اٹھا دھنیا اور زیرا ثابت کو ہلکا سا روز کیا تاوے پہ اور ان کو موٹا موٹا دردرہ پیس لیا یہ چلا گیا کیا خوشبو آ رہی ہے یا سبحان اللہ حلدی ون فور ٹی سپون اس کے بعد نمک ذائقے کے لحاظ سے جتنا آپ نے ون ٹی سپون نمک چلا گیا اچھا یہ ہے وہ کہتے نا وہ مسالہ جو آپ کی فش کو بنا دے گا لاہوری فش فرائی اس کی ریسیپی میرے یوٹیوب چینل میں ہے آپ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ جا کے کلک کر کے ڈیریک اس میں پہنچیں پورے ڈیٹیل سے میرے بتائیے تو اس لئے میں ابھی نہیں بتاؤ گی یہ مسالہ بس بس ایک دفعہ کو بنا لے جب بھی فش بنانی ہو ہلکی سی چھڑک دے اہوہوہوہو کیامت ہے کیامت چلے ڈالتی ہوں کیامت ہے آئے آئے تھوڑا سوڑا 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 ہے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے میں نے پاس اچھا ایک اور سیکرٹ ہے یہ میں جاؤ کا آٹا میں نے کھولا بھی بھولتا ہی ہے دیکھیں ذرا یہ بارلے فلور ہے جاؤ کا آٹا کہتے ہیں اس کو تو میں یہ ابھی تک میں نے ڈالا بھی بھی ٹائنی نہیں مل رہا جاؤ کا آٹا صرف میں فش کے لئے ڈالوں گی کتنا ون ٹیبل سپون یہ آپ کے فش کو وہ کرے گا کیا کرے گا یہ آپ کے فش کو مسالہ کو لپٹے گا یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سیکریٹس ہیں ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہر کوئن نہیں بتاتا ہے تو جاؤ کا آٹا ون ٹیبل سپون اگر جاؤ کا آٹا نہیں ہے تو ون ٹیبل سپون بیسن آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے چلے جی بسم اللہ پر کے ان سب کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح ان سب کو مکس کر لیتے ہیں فرش فش ہے نا اس کے لکی الگ ہے دیکھیں زرہ اور میں ہمیشہ کوسکو سے ہی فش لیتی ہوں مجھے ایک بات بتا ہے کہ کوسکو جو بھی سامان رکھتے وہ کبھی آپ کو ٹھگیں گے نہیں یہ بات تو ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں ان میں اگر پرائز تھوڑی سی اوپر بھی ہوگی تو آپ کو چیز کبھی خراب نہیں دیں گے یہ ہے کوسکو کی بات تو میں ہمیشہ کوسکو سے لیتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ فرش دیں گے کوسکو تو امریکہ میں بھی ہیں میری بہنے بھی جاتی ہیں میری دونوں بہنے جو امریکہ میں ہوتی ہیں جو مجھ سے بڑی ہے اور مجھ سے چھوٹی ہے وہ دونوں امریکہ میں کوسکو ہی جاتی ہیں آئے 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 مس اچھا طرح مسالہ کو ملا لیا ٹھیک ہے اس کو پانچ شیئے بھی کری رکھتی ہوں تب تک کیلئی میں تیر کو مست گرم کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب فش کی پہچانے کہ وہ ٹوٹیں گے نہیں پین میں اگر فش باسی ہوگا اور پرانہ ہوگا تو فش آپ کے پین میں چپکے گا اور وہ ٹوٹنے لگے گا یہ ایک بڑی پہچانے فش تازہ ہونے کی تو میری فش بالکل تازہ ہے تو کرسپی فرائی ہو رہی اور بلکل ٹوٹنے رہی ہے تو چلے جی اب نیکس کیا کرتے ہیں اب آپ کو بتاتے جی جناب فش ہماری فرائی ہو گئی ہے اسی تیل میں تین سے چار ہری ملچے کو ہلکا سا چیرہ لگا کے میں ڈال دیا ہے تو یہ ریسٹوئن والے بھی کرتے ہیں چلی گرین چلی کو ہلکا سا تیل میں فرائی کر کے وہ مزے سے کھائیں گے مزہ آ جائے گا چلے جناب یہ دیکھیں سبت دس کرسپی ہماری لاہوری سٹائل کی فش فرائی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فش کی لک کیسی ہے اوپر سے ہری مرچے میں نے فرائی کر کر دالی تھی اور یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی اندر کھاؤں گی بٹ ایک بار بتاؤں کہ بہت مزے کی بنی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں ضرور اور فش مسالہ جو میں نے بنائی ہے اس کو دیکھیں اور گھر میں ریسٹوئنٹ کے مزے کے ساتھ یہ واری ریسیپی کھائیں تو چلے جی اب یہ تو بن گیا مگر جو میں نے اس کے ہیڈ وغیرہ تھا وہ ٹیل تھا جو دوسرے پارٹس تھے اس کو بھی میں نے ہلکا س ٹیماتر کے گریوی میں بنا لیا ہے کیونکہ ان کو بھی تو ضائعہ نہیں کرنا ہے ان کو میں نے فرائی نہیں کیا ہلکی س ٹھک گریوی ٹیماتر والی بنا کے فش ڈال دی تو دو طریقے کے بن گئے ایک ہے فش پرائی اور ایک ہے فش کے جو آپ کے سپیئر پارٹس تی ہیڈ ہے یہ سب بن گئے اس میں ہلکی سی ہریمیت چھرکوں گی اس کو بھی آپ چاہولوں کے ساتھ کھائیں مزہ آ جائے دو طرح کی فش کی ریسیپی آپ کے سامنے آ گئی ہے تو ہم نے پوری فش کو بڑے مزید انجوائ کیا ہے تو آپ بھی بنائیں اور ایسی ایسان ریسیپیاں لائیں گی تو چلے مجھے ازادت دیجئے تو باری آگئی ہے رات بھی ہو گئی انشاء اللہ نیکس ٹائم پھر دوبارہ ملتے ہیں تو تب تک لی لائک اور شیئر